اور پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کا فیصلہ محفوظ کرنے کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کوٹ نے درخواست گزار کی وکیل کو دلائل کے لیے طلب کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی لاہور ہائی کوٹ میں پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کا فیصلہ محفوظ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے کیس کی سماعت کی پرویز مشرف نے خصوصی عدالت میں اپنے خلاف غداری کے مقدمے میں فیصلہ محفوظ کیے جانے کو چیلنج کر رکھا ہے درخواست میں وفاق وزارت قانون ایف آئی اے اور ریجسٹرار خصوصی عدالت کو فریق بنایا گیا ہے درانے سماعت پرویز مشرف کے وکیل خاجہ تاریخ رحیم نے بتایا کہ ریجسٹرار آفیس نے اعتراض آئید کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتی جس پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے استفسار کیا کہ یہ بتائیں کہ ایک فرد اسلام آباد کا رہائشی اور معاملہ سپریم کورٹ میں زیرے التواہ ہو تو لاہور ہائی کورٹ کیسے سماعت کر سکتی ہے عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کرتے ہوئے درخواست گزار کے وکیل کو کل دلائل کے لیے طلب کر لیا دوسرے جانب اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے پرویز مشرف سنگین غرداری کیس کا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے جو 28 نومبر کو سنایا جائے گا